حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاختم من لسانی یفقہ قولی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات سغرہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں نشانی نمبر 130 نئی سواریوں اور گاڑیوں کا ذکر آخر زمانے کی تفصیلات اور اس کی بہت سی اجادات کا ذکر مختلف احادیث میں موجود ہے یا ان سے ان کے بارے میں اشارہ ضرور سمجھا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قرب قیامت میں بازار بہت ہو جائیں گے اور زمانہ قریب آ جائے گا اس رشاد نبی سے بعض علماء نے یہ اخاذ کیا ہے کہ اس میں ان جدید ترین اور مختلف قسم کی گاڑیوں کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے دور میں کسرت سے پائی جاتی ہیں امام البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ الصحیحہ میں اور کئی دوسرے علماء نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ذکر کی ہے امام احمد بن حبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی زینوں پر بیٹھیں گے جو سواریوں کی مانند ہوں گی وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنا ہوں گی رحل کا جمع ہے اور اس کا مطن کجاوے کہیں اس میں جدید سواریوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد آج کل کی گاڑیاں وغیرہ ہیں روایت مسند احمد کی ہے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرماؤ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے یا اللہ ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ سبر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھے طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ ادا فرمائیے یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے اپنے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے یا اللہ خالص آپ سے مانگنے والا بنا دیجئے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمت کے یا رحم الرحیمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم